بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہم محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین یہ جو تیس پرسینٹ والا نیا پوٹاش ہے سنجنٹا کا بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ کیا اس کا فولیر سپری بھی کیا جا سکتا ہے اور اگر اسے فلڈ کرنا ہو تو گندم کی فصل میں کتنا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے یہ جو نیا پوٹاش ہے اس میں کلورائیڈ نہیں ہے یہ پوٹاشیم کاربونیٹ سے تیار کیا گیا ہے اور اس کا آپ فولیر سپری زیادہ سے زیادہ ایک لیٹر کر سکتے ہیں اور اگر دوبارہ کرنے کی ضرورت پڑے تو کم از کم تین ہفتے کا گیپ دیں جہا تک رہی بات کہ زیادہ تر یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے فلڈنگ کے لیے وہ کوئی بھی فصل ہو خاص کر اگر آلو ہے تو چھے لیٹر پانچ سے چھے لیٹر کماد ہے تو پانچ سے چھے لیٹر جبکہ جو باقی فصلات ہیں ان میں تین لیٹر فی اکڑ کافی ہے اب رہی بات کہ گندم میں اسے کب فلڈ کرنا چاہیے ویسے تو اگر آپ نے بجائی کے بعد اور کوئی پوٹاش ڈالی ہی نہیں ہے تو پھر آپ اسے پہلے پانی پر بھی تین لیٹر فلڈ کریں اور جب گوب کی حالت پر آئے تاب بھی تین لیٹر فلڈ کریں تو کافی اچھے ریزارٹس ملتے ہیں اگر آپ دوسری ایس او پی بھی استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا صحیح ٹائم وہ ہے جب آپ کی فصل سٹہ نکال لیتی ہے اور دانے کی بھرائی کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس وقت یعنی عموماً ہم تیسرا پانی سمجھ لیں تو اس پانی کے ساتھ آپ نے تین لیٹر فی اکڑ کے حساب سے فرٹیگیٹ کر دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے نتائج ملیں گے اب ہمارے بہت سارے دوست مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں تو کمنٹ لازمی کیجئے گا کہ آپ اسے کتنا استعمال کرتے ہیں اگر سپرے کرتے ہیں تو کب کب کرتے ہیں اور کتنی مقدار میں کرتے ہیں اور اگر فلات کرتے ہیں تو آپ کو کیا ریزارٹس ملتے ہیں